بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کوئی پراپرٹی سیل کرنے یا خریدنے جا رہے ہیں تو بیسیک کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ خیال رکھنا بڑھتا ہے وہ مشتری ہشار باش جو ورڈ ہے نا جس کو کہتے ہیں مشتری ہشار باش کہ جو مشتری ہے مشتری کہا جاتا ہے خریدار کو تو یہ لا کی لینگویج میں مشتری کہا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مشتری ہشار باش کے مشتری ہمیشہ ہشار باش رہے کوئی چیز خریدتے وقت تو جو باہر ہے اس کو کن بیسیک باتوں کا خیال رکھا جائے رکھنا ہوتا ہے خریدتے وقت یا یہ ساری چیزیں آج میں ساری ڈیٹیل ڈسکیشن آج میں اس میں ویڈیو میں کروں گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ویلیویبل باتیں ہی بتاؤں گا جو کہ آپ کو نیکس فیوچر میں کسی نہ کسی کے کام ضرور آئے گی ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں یہ آپ کا میرے پہ حسان ہوگا ویڈیو کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں جی ایک پلوٹ یا گھر یا کوئی بھی چیز آپ کہیں کسی سوسائیٹی میں پرچیز کرنے جا رہے ہیں فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو آپ نے سوسائیٹی کے بارے میں انفارمیشن لینی ہوتی ہے کہ میں جہاں کوئی پلوٹ یا کوئی گھر یا کوئی پرپارٹی یا فائل کو پرچیز کر رہا ہوں کیا سوسائیٹی وہ ویلڈ ہے وہ اپرووڈ ہے اس کا کوئی نووٹ ہے وہ کوپریٹیوڈ سوسائیٹی ہے تو وہ پرپر کوپریٹیوڈ ہے کیا برائے نام کوپریٹیوڈ ہے وہ پرائیویٹ ہے تو اس کا نووٹھگورڈ ہے ان پروسیس ہے کسی لیول کے اوپر ہے تھرڑ آپ اس کو فیزیکلی سوسائٹی کو وزٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سوسائٹی نے موکے کے اوپر بھی کچھ بنایا ہوا ہے کچھ کچھ کنسٹرکشن کو وہاں مین بلیوار یا کوئی ایسی ڈیویلمنٹ دی ہوتی ہے تھرڈ جو آپ نے اس مین چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز پلوٹ پرچیز کرتے ہیں یا گھر پرچیز گھر تو خیر آپ نے جو دیکھنا ہے وہ ہی آپ کو ملے گا جو آپ نے دیکھا وہ ہی آپ نے خریدا لیکن پلوٹ پرچیز کرتے وقت جو آن گراؤنڈ یا آف گراؤنڈ ہو کہ وہاں موکے پہ نہ ہو لیکن لینڈ پلوٹ کی کلیئر ہو یا جس کا موقع آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہو تو کم از کم آپ جب موکے پہ جائیں تو یہ کنفرم کر لیں کہ جو پلوٹ آپ خرید رہے ہیں کہ آیا وہی ہے اکثر سوسائٹیوں میں جس طرح کے گلبر کے اندر بھی ہر سوسائٹی گلی نمبر یا کوئی ایسا بورڈ اویزہ نہیں ہوتا کسی بلوک میں بھی آپ کسی کو کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر لوگ یہاں ایجنٹ جہاں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پلوٹ یہاں فعل کر رہا ہے تو اس چیز کو کنفرم کرنا اشور کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ جہاں وزٹ کر کے ہیں کیا وہ وہ اگزیکلی وہی جگہ ہے جس کی آپ ڈیل کر رہے ہیں جو آپ کو بتایا گیا پلوٹ اگزیکلی وہی سیریز ہے وہی سٹریٹ ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے تھرڈ آپ نے جو اس کے اندر سیکنڈ آپشن آپ نے اس نے دیکھنی ہے کہ جو چیز پلوٹ یا فائلہ پرچیز کر رہے ہیں کیا جس کے ساتھ آپ کی بٹھا کر ایجنٹ آپ کا ڈیل کروا رہا ہے کیا اگزیکلی وہی اونر ہے اس کا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں میٹنگز نہیں کروائی جاتی آپ جب باہر ہیں تو آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ یہ ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ جی میں تب آپ سے یہ چیز پرچیز کروں گا آپ جو اس کا سیلر ہے میرے فیس تو فیس بٹھائے میٹنگ کر کے چیز لیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ نے پلوٹ گھر یا کوئی بھی چیز بھائے کیا کیا وہ آرڈر سے اتنے ہی پرائز کے اندر آپ نے پرچیز کیا جتنے میں آرڈر چاہ رہا تھا یا کچھ میڈل میں نے کچھ اس کے اندر تو نہیں ہیڈن رکھا آپ سے آپ کو کسی کسی قسم کے ایسے مطلب آپ سے چھپائی ہو بات تو یہ چیز آپ کا کلیر کرنا چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو سوسائیٹی جس سوسائیٹی میں وہ جہاں آپ پلوٹ خرید رہے ہیں جس بلوک میں آیا جس لوکیشن پہ ہے کیا سوسائیٹی میپ میں وہ اپرووڈ ہے اپرووڈ لوکیشن ہے سوسائیٹی میپ میں وہ اویزہ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں کہیں ہوں ابھی صرف اس کا برنام نشان کوئی نہ ہو آپ وہاں کوئی لے لیں فائل لے لیں پلوٹ لے لیں اور بعد میں آپ دیکھیں کہ وہاں بنا تو سوسائیٹی اس کو آن کر رہی ہے نہ وہ اس کا کوئی پروپر میپ اپرووڈ ہے تو آپ کو کوئی بھی جو ہے نا اس کا وہ آپ کو صدباب نہیں ملے گا سوسائیٹی بھی اس کو اکثر آن کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اکثر سوسائیٹی ہیں یہ ہوتی ہیں کوپریٹیو سوسائیٹیوں کے اندر پروپر ایک میپ ہوتا ہے اپرووڈ میپ ہوتا ہے آپ اس اپرووڈ میپ کے مطابق ہی پلوٹ پر چیز کریں جو بیسک سب ہی چیز ہوتی ہے بائنگ کے اندر وہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایجنٹ آپ کے ساتھ کتنا فیر ہے دیکھیں اکثر لوگ یہ بڑی لوگوں کے اندر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ ون پرسنٹ کمیشن جو ایجنٹ کا حق ہے اس کو بھی نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایجنٹ کو ون پرسنٹ کمیشن نہ دے کر بہت بڑا مارکہ مار لیا حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ایجنٹ کو ون پرسنٹ کمیشن ہی نہ دیں گے ایجنٹ آپ سے 2 سے 3 پرسنٹ کسی اور ذرہ سے نکال لے گا آپ کو پتہ نہیں چلنا دے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پوری ون پرسنٹ کمیشن دیں اس کو کہیں کہ میں آپ کو ون پرسنٹ آپ کے رائٹ دے رہا ہوں آپ میرے رائٹ پورے کریں مجھے میٹنگ آنر سے کروائیں فیس تو فیس میٹنگ کروا کر پلوڈ لیں میں جس سے پلوڈ لے رہا ہوں میں اس کے فیس تو فیس بیٹھوں میں اس کے داکومنٹ دیکھوں اس کے داکومنٹس ویریفائی کروائیں دین جو ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہے آنر کے نام کا ہوگا سم ٹائم لوگوں نے بیانے کی ہو جاتے ہیں آنر کے ساتھ تو وہاں آپ انہیں ریکوائر کریں کہ جس سے بھی آپ کا بیانہ ہے وہ بیانہ پیپر چھو کریں دین جو ہے آپ اس کو چور کریں ڈیل کو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں پھر بعد میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑتا کہیں پیسے آپ کے فستے نہیں ہیں کہیں آپ نہیں پھستے یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر آپ نے سٹیپ لیا ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ کہیں پھستے والے نہیں ہیں باقی فردر کوئی بھی کسی قسم کا کوئیسٹن ہو کوئی انفرمیشن لینی ہو کوئی ڈسکشن کرنی ہو گیون نمبر پر کال کریں میں اور میڈر ٹیم انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کو انشاءاللہ امانداری سے اچھا مشورہ ہی دیا جائے گا مجھے نیکس کسی ویڈیو تک اجازت دیں آپ کا حسد وزی کامران اللہ حافظ